جلدی جلدی ویڈیو دیکھنے سے حالات نہیں بدل جاتے ہیں تو یہ ویڈیو لمبا ہے اور آپ اسے پورا دیکھئے تو بات سمجھ میں آئے گی نمسکار میں رویش کمار اس دیش میں آپ نوجوان ہیں اور آپ نے کوئی سرکاری پرکشا دی ہے تو ممکن ہے آپ پریشان ہیں سرکاری پرکشا ویبستہ فیل ہو چکی ہے جو خود فیل ہو چکی ہے وہ دوسروں کو کیا پاس کرائے گی بھارت کے تمام راجیوں میں سرکاری پرکشاوں کی جال میں فسے یوا آپ کو مل جائیں گے سرکاری پرکشا کا فارم بھرتے ہی نوجوانوں کے جیون میں کچھ بدلاؤ آتے ہیں ویڈھرنا پردرشن کرنا سیکھ جاتے ہیں پولیس کی لاٹھی سہنے لگ جاتے ہیں اپنی جیب سے بچے خچے پیسے نکال کر وکیلوں کو دینا سیکھ جاتے ہیں آج کل اپنا ویڈیو بھی بنانا سیکھ گئے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو بھیستے رہیں ان پرکشاوں سے مکتی کا ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے اس طریقے کی خوج میں نے کئی سال تک اس مدے کو کور کرنے کے دوران کی ہے سرکاری پرکشا سے مکتی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھارت کے نوجوان جوان ہونا بند کر دیں نہ آپ جوان ہوں گے اور نہ سرکاری پرکشا دیں گے اور نہ ایسی نوبت آئے گی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رویش کمار اوفیشیل اسے سبسکرائب کیجئے اور یدی آپ کی آرثک شمتہ ٹھیک ہے تو جوائن کرنے کے بارے میں بھی سوچئے یہ چینل فیس بوک پر بھی موجود ہے بیہار سے لے کر مدی پردیش اور عصم سے لے کر بنگال یا جھارکھن تک کے ایسے نوجوان اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں قطعی میسج نہ کریں یہ سمسیاں اتنی بڑی ہے کہ میں اکیلے ہر جگہ کا کور نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا کیونکہ سنسادھن نہیں ہے جب بھی اس طرح کا ویڈیو کروں اسے آپ اپنی سمسیاں کا پرتی ندھی ویڈیو مان لیجئے بنگال کا ہے تو بیہار کا مان لیجئے اتراکھن کا ہے تو مدی پردیش کا مان لیجئے یہ سبھی خبریں چھپ چکی ہیں اور ان کا کوئی اثر نہیں ہے کیونکہ سرکار کا کام باقی مددوں سے چل جاتا ہے اچھا ہوتا بھارت کے نوجوان اور بھارت کی جنتہ ان خبروں کو پڑھ کر کم سے کم اتنا ہی سمجھ لیتی کہ ہمارے نوجوانوں کو کس کس یاتنا سے گزرنا پڑتا ہے ان سے سہانبھوتی رکھ لیتی کیا ہو گیا کیا ہو آپ کے ساتھ یقین نہ ہو تو اتراکھن سے چھپنے والے اخباروں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تیرہ جنوری کے اخباروں میں پیپر لیک اور گرفتاری کی خبریں بھری پڑی ہیں آٹھ جنوری کو پٹواری کی پرکشہ ہوئی تھی جسے رد کر دی گئی پرکشہ میں شامل ہوئے ایک لاکھ چودہ ہزار اکہتر ابھیرتیوں کو دوبارہ پرکشہ دینی ہوگی راجسو پیپر لیک ماملے میں لوگ سیوہ آیوگ کے انبھاگ ادھکاری اور اس کی پتنی سہید پانچ لوگ گرفتار ہوئے ہیں اتراکھن لوگ سیوہ آیوگ نے پرکشہ نیرست کی ہے اب بارہ فروری کو پھر سے پرکشہ کرائی جائے گی ایس ٹی ایف کے ایس ایس پی آیو شگروال نے بتایا ہے کہ لوگ سیوہ کے ادھکاری سنجیو چتر ویدی نے اپنے کاریالے سے پرشن پتر لیک کیا اور اپنی پتنی رتو کے ذریعے لیک کیا اور اپنے قریبیوں کو پہنچا دیا جس کے بدلے میں کتھت روپ سے انہیں پیسے ملے سرکاری پرکشہ ایک گفہ کے سمان ہے جس میں پرویش کرنے والا نوجوان کئی ورشوں تک اندھیرے میں رہتا ہے اس امید میں کہ دوسری چھوڑ پر روشنی دکھائی دے گی سرکاری پرکشہ دینے والے یو آؤ میں کس کس طرح کے لوگتانترک گنوں کا وکاس ہوتا ہے اس پر ایک ریسرچ کیا ہے کسی بھی لوگتانترک ناغرک میں دھیرج کا ہونا بہت ضروری ہے سرکاری پرکشہ کا فارم بھرتے ہی نوجوانوں کے بھیتر دھیرج کا پرویش ہوتا ہے کئی مہینوں تک وہ پرکشہ کی تاریخ کا ہی انتظار کرتے رہتے ہیں پرکشہ کینسل ہوتی ہے تو اگلی تاریخ کا انتظار کرتے رہتے ہیں جندر مندر جائیں گے سر مرماتر آئیں گے سسرہوت مرتابہ سی ایس بارتالیا مرتابہ سکتے اس کے بعد اگلا گن وکسط ہوتا ہے دھرنا پردرشن کا جیسے ہی آپ سرکاری پرکشہ دیتے ہیں آپ دھرنا پردرشن کے لائک بن جاتے ہیں آپ سڑک پر تمبو لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور رات کھلے آسمان کے نیچے گزارتے ہیں اپنی پرکشہ کو لے کر نارے لکھنے اور لگانے کا گن بھی وکسط ہو جاتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان مولک نارے لکھ پاتے ہیں دراصل سرکار کا سسٹم ایک ہی طرح سے سبھی راجیوں کے سبھی برگ کے ناغریکوں کو پریشان کرتا ہے اس لیے اس سے انساق کی مانگ کی بھاشا بھی ایک ہی طرح کی ہو گئی ہے سرکاری پرکشہ دینے والا یوہ پولیس کی لاتھی کے پرتی سجگ ہو جاتا ہے سہنشیل ہو جاتا ہے لاتھی کھاتا بھی ہے اور پولیس کی لاتھی سے بچنے کے لیے دوڑنے بھاگنے کا ابھیاس بھی ہو جاتا ہے پولیس سے سمباد کرنا بھی سیکھ لیتا ہے اگر قسمت اچھی ہے تو کسی کسی پرکشہ کے ستائے نوجوانوں کو منتری یا ادھکاری سے ملنے کا سو بھاگ پرابت ہو جاتا ہے پھر یہ نوجوان لوگ تنتر میں پریس کی بھومکہ کو سمجھنے نکل پڑتے ہیں پترکاروں کی تلاش کرتے ہیں انہیں ٹویٹر پر خوزتے ہیں وہاں میسج کرتے ہیں پھر ان کا نمبر نکال کر واتس اپ کرتے ہیں جیسے مجھے کرتے تو ایک سرکاری پریقشہ کا فارم بھرنے سے نوجوانوں کو لوگ تنتر کے تمام حصے داروں سے میل جول اور سمباد کرنے کا انبھاؤ شروع ہو جاتا ہے ان میں لوگ تنتری گنوں کا وکاس ہونے لگ جاتا ہے ابھی ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھا دھرنا پردرشن کا وہ اترا کھن کا ہے مگر ایسا ہی ویڈیو آپ کو اس میں دکھے گا بیہار سے لے کر مدی پردیش تک کا ونداروگا کی پریقشہ کے ستائے نوجوان کئی دنوں سے دھرنا پردرشن کر رہے ہیں دہرہ دن میں دسمبر دوہزار انیس میں ونداروگا کی پریقشہ کی عدی سوچنا جاری ہوتی ہے پریقشہ ہوتی ہے اور تین سال بعد دسمبر دوہزار بائیس میں اس پریقشہ کو نرست کر دیا جاتا ہے رد کر دیا جاتا ہے نوجوانوں کی جوانی کے تین سال نکل گئے سرکاری پریقشہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کرتی ہے خاص کر این آرائی انکلوں کو ضرور سنائیے کاش ایسا سسٹم یورپ میں ہوتا لندن میں ہوتا سوڈجر لینڈ میں ہوتا اور امریکہ میں ہوتا تو آج کوئی بھارتیہ وہاں نہیں رہتا سب بھاگ کر یہیں آ جاتے کہ جب مرنا ہی ہے تو اپنے دیش میں ہی مرتے آپ ان یوباؤں کی تکلیف کو سنیں گے تو اچھا لگے گا نیو یورک کے ٹائمز سکوائر میں بھارتیہ لوگوں کو نیان سے مگر ان کی باتوں کو سنیے گا تو دیکھ رہا ہے اس سے یہی مانگ ہے کہ ہماری جو بھارتی نیرست کی گئی ہے اس کے ہمیں آدھار بتایا جائے جو پورو چیئرمن ہے UK SSSY کے اس راجو جی وہ ہمیں کہتے ہیں کہ سیگریگیشن پوسیبل ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری بھارتی آن لائن مادھیم سے کی گئی تھی ایسٹی اپ کہتی ہے کہ جانچ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے ہماری اس پوشت میں تین سو سولہ پتھے جس میں سے شہ سو بیس کو فیزیکل کے لئے بھلایا گیا تھا دگ نے جو سندگتے تھے آٹھ لوگ ان کا ریزرٹ میں نام نہیں آیا تھا اب جو تین سو سولہ کی جانچ ہونی ہے یا شہ سو بیس کی جو بھی جانچ ہونی ہے اس میں جو بھی پایا جا رہا آئے ہو کہتا ہے کہ 112 لوگ پایا گئے ہیں اب میرا کہنا یہ ہے کہ جو 112 لوگ آئے گئے ہیں پہلے تو ان کا نام سارواجہ نہیں کیا جائے دوسری بات اگر کوئی پایا بھی گیا ہے سندگ تو ہمارے پاس option ہے کہ ہم 620 میں سے ان کی چھٹنی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو موقع مل سکتا ہے کیونکہ 316 پاتے ہیں ہمارے پاس تو میرے مانگ بس یہی ہے کہ جو بھی ہمارے valid points ہیں ان کو سنگیان میں لیتے ہوئے ہماری بھرکی پہ پنر وچار کیا جائے جو کی نرست کرنا بلکل بھی کوئی option نہیں ہے اور ہمیں آدھار بتائے جائے جو بھی ان کے اندر کی بات ہوتی ہے کیونکہ جو یہ نرنہ لیا گیا یہ پریس ریلیز ہوئی تھی 30 دسمبر 2022 کو جس کے کوئی basis points ہمیں نہیں بتائے گئے STF کہتا ہے کہ ابھی جانچ پوری نہیں ہوئی ہے تو بس میرا ماننا یہی ہے اور ہم سب لوگ جو چینکو رکھے ہیں جو صحیح مادم اس سے نکلے ہیں ان سب کا ماننا یہی ہے کہ ہمیں آدھار بتائے جائے کہ کس basis پہ ہماری بھرتی کو نرست کیا گیا اور بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کو پنر بچار کیا جائے مول بات ہے کہ 2019 میں پریقشہ کی عدی سوچنا جاری ہوتی ہے اور پریقشہ ہوتی بھی ہے نتیجے آتے ہیں پھر دھاندلی کا آروپ لگتا ہے اور پریقشہ نرست کر دی جاتی ہے یواؤں کی زندگی کے تین سال نکل جاتے ہیں سرکار میں بیٹھے کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے جانچ کوٹ کینسل وکیل ڈھرنا پردرشن میں ان کی پریقشہ فنس کر رہ جاتی ہے دراصل ہم ان یواؤں کو کیول ڈھرنا پردرشن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کے جیون میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ آہ کہاں سے رہے ہیں ان کے سپنے کیا ہیں ان کے پتا کیا کرتے ہیں ان کی ماں کیا کرتی ہیں کن مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ سکول کالیج گئے اور اب اس پریقشہ تک پہنچے ہیں کیونکہ آپ چھوٹے ویڈیو دیکھنے لگے ہیں شوٹ ویڈیو دیکھنے لگے ہیں ریلز دیکھنے لگے ہیں آپ کو بیمار کیا جا رہا ہے سرکار اور تقنی کی یہی چاہتی ہے کہ آپ کچھ بھی ٹھہر کر نہ دیکھیں آپ میں دیکھنے اور سمجھنے کی چیتنا کا وکاس ہی نہ ہو میں اترا کھن کے ایک چھوٹے انیس میں جب سے اترا کھن بندر ہوگا کی بگیپتی آئی تھی میں نے تب ہی سے بہت مہنس سے سیلف شٹڈی کرنے شٹارٹ کر دیا کیونکہ میری عارتی کیستیتی ایسی نہیں تھی کہ میں تیاری کر سکوں کسی کوچنگ لے سکوں میں نے گھر پر رہ کے اسی دن سے دن رات ایک کر دیا کہ مجھے جواب کرنی ہے اس کے بعد میں 2020 میں ایکزام نہیں ہوتا ہے کوویڈ کو لے 2021 میں ایکزام ہوتا ہے 2021 میں ہم نے ایکزام دیا ہے ٹھیک چھے مہینے بعد اس کا ریزرٹ نکل کے آتا ہے جنوری 2022 میں اور اس کے بھی ٹھیک چھے مہینے بعد جون کی تپتی گرمی اور ہومس میں ہمارا فیزیکل ہوتا ہے 25 کلومیٹر جس کے لیے ہم نے 5 6 مہینے لگتار پریکٹس کی ہوتی ہے سر اس کے بات ٹھیک چھے مہینے بعد 30 دسمبر کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا ایکزام کینسل ہو گیا وہ بھی سنسائی کے آدھار پہ بینہ کسی ریزن دیئے بینہ کسی کو HDF کی بھی جان چل رہی ہے بینہ کسی کو گرفتار کی اور جو بھی غلط ہے اگر اس ایکزام میں میں مان لیا پہلی بات تو میریڈ میں کوئی ایسا ایک بھی student ایسا نہیں جس سے HDF نے پوشت کی ہے یا جس کو HDF نے پکڑا ہے اب HDF کی جان اینیسیل پہ تھی کہ بول دیتے ہیں کہ تمہاری بھرتی رد اور تمہارا ری اگزام ہوگا اور ٹھیک دو مہینے بعد ری اگزام ہوگا سر آپ ہماری استثیت جو چار سال پہلے تھی کیا آج وہ استثیت ہے ٹھیک آج نہیں ہے نا سر کیونکہ ہم نے پڑھنا اس ٹائپ میرے پاپا بھی تھے پیپر سے ایک ایک مہینہ پہلے ٹھیک ایک مہینہ پہلے میرے پاپا کا نیدھن ہو گیا اب میں اپنے گھر کی بڑی ہوں میں اپنے پریوار کو دیکھوں گی یا میں پھر سے دوبارہ سے تیاری کرنے کی استثیت میں ہوں ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں ہمارے سدھ لینے کو راجی نہیں ہے ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس نے سجا اس کو جس نے گلتی کی ہے کسی کی گلتی کی سجا ہم میں کیوں دی جا رہی ہے ہم ہمارے تو کوئی سدھ لینے والا ہی نہیں ہے مطلب بول کے چلے گئے پیپر رد تو پیپر رد ایسا کیسے ہو سکتا ہماری پہ کسی کو نہ گورنمنٹ ہمارے سدھ لے رہی ہے یو سرکار بتاتے ہمارے دھامی جی کہ یہ یو سرکار ہے یو یو سرکار چاہیے یو سرکار پر بٹھا رکھا چار دنوں سے ہم دیرہ دن کی سرکار پر بٹک رہے ہماری کوئی بھی سدھ لینے نہیں ہمارا بس یہ کہنا ہے کہ ہمیں جوئننگ چاہیے کیونکہ ہم کس استطی میں ہیں اس استطی سے ہمیں باہر کیسے بھی کر نکالا جائے کیونکہ سماج میں صرف ایک اگر وہ استطیا نہیں ہے میری میں دوبارہ سے تیار کرتے اگر اگر ٹائم نکل کی ہوگی یا اس ٹائم اس نے کچھ کیا ہوگا جو جس سے سیلیکٹ ہوئی اس برن نہیں سیلیکٹ ہو پائی اب آپ نے جو آواز سنی اسی پریقشہ کی ستائی ایک چھاترہ کی تھی اور یہ ایسی ہی ایک چھاترہ کا گھر ہے ہم آواز کے ساتھ ایسی کسی چھاترہ کا گھر دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ دو ہزار سیتالیس میں جس بھارت کی ارث ویوستہ تیس سے لے چالیس ٹریلین ڈالر کی ہونے والی ہے اس بھارت کی ایک لڑکی دو ہزار تیئیس میں کس طرح کے گھروں میں رہتی ہے اس کی میز اور بستر پر کس طرح کی کتاب رکھی ہوئی ہیں پرتی یوگیتہ کی یہی اپی یوگیتہ ہے کہ گائیڈ بک کا بازار چلتا رہے اور چھاتروں کا جیون برباد ہوتا رہے سرکار سے نیویدن کرنا چاہتے ہوں کیونکہ ہر بھاسڑ میں ہمارے دیس دیس کے پردھان منتری اور ہمارے راجی کے سی ایم پسکر سنگھ دھامی جی ہر بات میں کہتے ہیں کہ بھرش رچار نہیں ہوگا کچھ گلت نہیں ہوگا یوہوں کے ساتھ صحیح ہوگا مہنتیوں کے ساتھ صحیح ہوگا اتنے پر بھی اگر سب کچھ صحیح نہیں ہوتا ہے تو ہم بھی ہمیسہ کے لئے ہمیسہ کے لئے ان کے ساتھ نیائی کریں گے دوزار شو بھی ہے دوزار ستائیس بھی ہے ہمیسہ کے لئے ان کے ساتھ نیائی کریں گے جس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہمارے گلہ کٹا ہمارے محنت کی لوٹ کی چار چار سال آسان نہیں ہوتا ایک بار انہیں بیٹھا کے دیکھو اگزام میں اور اگر آئے اگر اگر اگزام مارتولیا جی ہیں آج ان سے کہیے کہ وہ اپنا پیسیس کا اگزام آج کی ڈیٹ میں نکال کے دکھائیں چار سال میں بہت کچھ بدل جاتا ہے لیکن ان لوگوں کو کو دی کہ ایسے ایسے چارجز لگا دیں گے کہ 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 نہیں رہ جاؤ گے سر ہماری help کیجئے ہماری کوئی سننے وعدہ نہیں ہے اور تو اور اترہ لے ان یواؤں کی زندگی اس طرح سے برباد کی جا رہی ہے ایک چھاترہ کے پتہ بیمار ہے کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں جس دن کام پر نہیں جاتے اس دن کوئی پیسہ نہیں ملتا نوکری اس کا سپنا ہے مگر پرکشا اس کے سپنے کو کچل دے رہی صرف اس کے سپنے کو ہی نہیں اس کے بعد اس کی چھوٹی بہن کے سپنے کو بھی چھاترہ کا چہرہ ہم نہیں دکھا سکتے مگر آواز سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان پرکشاہوں نے ان نوجوانوں کے ساتھ کیا کر دیا ہے ہائی سکول میں اس نے بہت اچھے مارکس ہائیر سٹڈیز دے سکیں تو ایسے میں میں اسے کیسے میں ہوتی آج تو میں سپورٹ کر پاتی اپنی فیمیڈی کو کیونکہ میں بھلے ہی کتنی بھی پرتیبھاوان کیوں نہ ہو لیکن میرے پاس میرے پیسے نہیں ہے میرے پاس میری نوکری نہیں ہے صرف اس لیے کیونکہ دوسروں نے چیٹنگ کی کیونکہ دوسروں نے برشتہ چار کیا اور میری محنت سر مجھے یہاں سے اپنے گھر سے وہاں مین روڈ تک جانے کے لئے ساڑھے چار کلومیٹر پیتل جانا ہوتا ہے کیا ہم لوگ پیسے دے سکتے ہیں کیا ہم لگ پندرہ لاک روپے گھوس کھلا سکتے ہیں میں نے ہائی سکول میں ٹاپ کیا میری بی ایسی میں ایسی میں ایسا بھی نہیں ہے کہ دھاندلی کا آروپ لگا ہے لیکن اسے پاس کرنے والی ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ اس کے گھر کی حالت دیکھ لی کیا یہ لڑکی پندرہ لاک روپے گھوس دے سکتی ہے اگر دھاندلی ہوئی ہے تو کیا اس لڑکی کی غلطی ہے یہ لڑکی کس کی غلطی کی سزا بھگت رہی ہے اگر سسٹم صحیح ہوتا اماندار ہوتا تو آج اس لڑکی کی یہ حالت نہ چلاتا ہے کہ اس کے بچے کو اچھی شکشہ ملے گی اور نوکری ملے گی لیکن کیا اسے پتا ہے کہ اس کے بچوں کا جیون کس طرح سے برباد کیا جا رہا ہے تا کہ اس کا پریوار اسی طرح غریبی کے چکر میں پھنسا رہے جس دن وند داروگا کی پریقشا نرست کی گئی اس دن ایک چھاترہ نے جو کہا اس سمیہ کی پرتکریہ آپ ضرور سنی ہمارے آج ہی نرست کا نینے لیا گیا ہے ہم آج رات بھر یہاں سے نہیں اٹھنے والے ہم یا تو یہ ڈیسیجن پلٹیں گے یا تو کوئی نہ کوئی درگتی دیکھیں گے درگت نہ کچھ نہ کچھ ہوگی اور سب سے پہلے یہی لوگ فسیں گے یہی لوگ اس کے ذمہ دار مانے جائیں ہم لوگ آج رات دیکھ سکتے کتنا تھنڈ ہو رہا ہے دیرہ دور میں کتنا تھن پڑ رہی ہے ڈیسیجن ڈیسیجن لوگ یہاں سے اٹھنے والے نہیں چاہے کچھ ہو جائے برف پڑ جائے کوئی بھی ہمیں ہٹانی سکتا لیکن اچانک ہمیں آج سمیں نیوز ملتی ہے کہ تم لوگوں کا بھردی بھی نیرست کر دی گئی سر ایک دم بیس لیس یہ جو انہوں نے در پر دیا ہے کہ یہ بلکل ہی نیرادھار ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہ کہ ہماری بھردی نیرست کیوں کر دی گئی ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ ستمبر کی ایک خبر میں مکھ منتری دھامی کا بیان چھپا ہے کہ دوشی کو چھوڑا نہیں جائے گا اور امانداروں کے ساتھ نیائے نہیں ہوگا لیکن دسمبر دوہزار بائیس میں پرکشا نرست کر دی جاتی ہے اب جب یہ پرکشا پھر سے ہوگی تو جن چھاتروں نے چوری نہیں کی ہو سکت اس دیش میں دوہزار انیس سے دوہزار بائیس آ جاتا ہے اور پرکشا ہو کر کینسل ہوتی ہے کیا اس سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا یہی وہ خبر ہیں جسے لے کر عام لوگوں کو سچیت ہونا ہے خبروں کو دیکھنے کا طریقہ بدلنا ہے گودی میڈیا کے چینلوں کو دیکھنے کی یادت آپ کو بدلنی ہے چھوڑنی ہے ایک طرف آپ کے بچوں کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے دوسری طرف آپ کو چین اور جاپان کی خبریں دکھانے کا سپنا بیچا جا رہا ہے بہتر ہے آپ اسے آج ہی سمجھ لیں اور رویش کمار افیشل دیکھتے چلیں بنداروگا کی پرکشا صحیح سے نہیں ہو سکی کیا کسی منتری نے نیتک ذمہ داری لے کر استفاد دیا اس سرکار بنام اس سرکار کی بحث سے کیا ان کی زندگی کے سال واپس آ جائیں گے تین سال ان کے برباد ہوئے ہیں خبروں کے انسار اب یہ پرکشا پھر سے ہونی ہے اس ٹی ایف جو جانچ کر رہی ہے اس نے پایا ہے کہ نقل ہوئی ہے پیپر لیک ہوئے ہیں آئیوک کا فیصلہ ہے جب پرکشا دوبارہ ہوگی تو وہی بیٹھیں جنہوں نے پہلے لکھت پرکشا دی تھی کیا چاہے وہ چھات رہو کسان ہو یا بزنس مین ہو کسی بھی راج جمین آپ اس کے انبھاو پوچھئے آپ کو لگے گا کہ رشوت سے بڑا ستی اس دیش میں کچھ بھی نہیں ہے جو جہاں جس کرسی پر ہے اس کے آدھار پر وسول نے سے ڈرتا بھی نہیں وسولی کے الگ تنتر بن گئے ہیں رشوت اور اپنے آدمی کو سیٹ کر دینا یہاں کی نیتکتہ ہو گئی ہے یہاں کے سماج میں دلالی کرنے پر کسی طرح کا نیتک سنکٹ نہیں ہوتا ہے آپ دلالوں کی گاڑیاں دیکھئے ان کے کپڑے دیکھئے ان کے گھر دیکھئے جن محفیلوں رکھتے ہیں تو اس سماج میں جہاں عدالت کے فیصلے سے لے کر سرکار کے آدیش تک میں سندے کی پریابت گنجائش مل جاتی ہیں وہاں یا مان لینا کہ سرکاری پرکشائیں دوش مکت ہو جائیں گی اسم بھو ہے لیکن مدد اٹھانے پڑیں گے اور پریاس کرتے رہنے پڑیں گے آپ دیکھ رہے تھے رویش کمار افیشل سبسکرائب کرتے رہیے اور جوائن تبھی کریے جب آپ سکشم ہوں اس کا کوئی دباؤ نہ لیں ہمیں ضرورت تو ہے لیکن آپ کی ضرورت کا بھی خیال ہے نمسکار میں رویش کمار